اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم لوگ جس کمپنی کو انیلائز کریں گے اس کا نام ہے نشات چونیا لیمیٹیڈ جس کا سیمبل جو ہے ان سی ایل ہے اور جس کا آج کا ریڈ چاہ رہا ہے فورٹی نائن پوائنٹ سیون فائیو آج کی ویڈیو میں ہم اس کمپنی کے پروفائل فنڈامینٹلز اور ٹیکنیکلز کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لاس بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لاس بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت ملتی رہیں سب سے پہلے اگر ہم لوگ اس کمپنی کے پروفائل کی بات کرتے ہیں کہ کمپنی کے اندر ہے کیا کمپنی کا دھندہ کیا ہے کمپنی کام کیا کرتی ہے یہاں پر جو ہمارا سب سے پہلے جو ڈیٹیل شارڈ ہے کہ اس کمپنی کو تقریباً 300 ملین کی جو ہے وہ آتھورائزیشن دی گئی کہ اتنی ورث کے یہ کیپیٹل سے جو ہے وہ شیئر جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس نے پھر حال اس کپیٹل کا آرموز 24002.22 ملین یوٹیلائز کر لیا گی اور جو اس میں نمبر او شیئر جنریٹ کیے ڈے آر 240.22 ملین شیئر جو ہے یہ جنریٹ کر چکی ہے فیس ویلیو جو ہے وہ ٹین ہے اگر آپ ان دونوں کو آپس میں ملٹی بلائے کر دیں تو سنپل ہمارے پاس پیڈ اپ کیپیٹل جو ہے وہ نکل آتا ہے یہ اس کے علاوہ کمپنی کا جو ہے ٹوٹل نمبر او شیئر جو ہم نے بات کی اس میں سے جو ٹریڈ ہو رہے ہیں جو آپ لوگوں کے پاس اور ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر موجود ہے دے آر 108.05 ملین جو فری فلوٹ ہو رہا ہے جو تقریبا 44.98% جو ہے وہ بنتا ہے یہ بیٹا ویلیو کی بات کرتے ہیں تو 1.33 اچھی بیٹا ویلیو ہے اینڈیکس کے ساتھ یہ سٹاک جو ہے یہ موف کرتا ہے اینڈیکس اوپر تو یہ سٹاک اوپر اینڈیکس نیچے تو یہ سٹاک نیچے اس کا کلوزنگ جو ہے ٹائنگ جو ہے جون میں اس کی ٹوٹل جو کورٹل کے ریزلٹ ہوتے ہیں فائنل ریزلٹ اس کا جون کے مہینے میں آتا ہے اور اس کی مارکیٹ کپٹالائزیشن کی بات کرتے ہیں that is 11.95 بلین یعنی موٹا موٹا اس کمپنی کی جو ٹوٹل ویلیو ہے that is 11.95 بلین یعنی کہ احسان لفظوں میں اگر آپ کے پاس 11.95 بلین ہو تو آپ اس کمپنی کے مالک بن سکتے ہیں اس کو آپ خریب سکتے ہیں آفر دے کے ہیں کمپنی کا مین بزنس دیکھتے ہیں کہ نشاد چونیا لیمیٹیڈ is a پاکستان based textile company the company is principally engaged in the business of spinning, waving, dyeing, printing, stitching processing, doubling, sizing, buying, selling and otherwise dealing in yarn fabric and made ups made from raw cotton, synthetic fiber and cloth to generate, accumulate, distribute, supply and sell electricity تو یہاں پر دوستو موٹے موٹے کمپنی کے ایک تو spinning waving یہ جو سارے textile related جو ہم نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی گل احمل کی اس کے علاوہ اس کا ایک اور کام بھی ہے یہ generate, accumulate, distribute, supply and electricity بھی اس کا ذمہ کام ہے یہ دونوں کام جو ہے جیسے ان کی ایک اور سب کمپنی ہے رشاہت power limited اس کے ساتھ مل کر رہی ہے electricity بھی generate کر رہی ہے produce بھی کر رہی ہے اور آگے آگے supply بھی کر رہی ہے یعنی اس کمپنی کے دھندے دو طرح کے ہو جائیں گے ایک تو textile اور دوسرا electricity اس کے علاوہ جو ہے the company operates in four business segment ہے اس کے جس میں خاص طور پر number one spinning ہو جائے گا جس کی جو مین کام ہے spinning کے اندر production of the range of yarn using natural and artificial fiber یہ ہو گیا اس کا spinning کا جو segment ہے دوسرے نمبر پر اس کا waving کا segment ہے جو کرتا ہے جی گریگ فیبرک جو گریگ فیبرک اپنے بات کی تھی جو خندر کے کپڑے مغارہ ہوتے ترد نمبر پر یہ processing کرتی ہے اور ہوم ٹیکسٹائل کرتی ہے which is engaged in the processing of the greek ٹیکسٹر فیبرک for the production of printing and dieg fabric اور اس کے علاوہ یہ کرتی ہے manufacturing of ہوم ٹیکسٹائل آٹیکل power generation بھی کرتی ہے یہ سارے بڑے بڑے کام اس کمپنی کی ہے گی ترد نمبر پر بات کریں گا company has a spinning production of approximately 75,000 ton of yarn three million meter of greek fiber in waving and four million meter of finish fabric per annum یہ ہر annum میں ٹھیک تھا قسم کے greek fabric جو ہے وہ تیار کرتی ہے یہاں پر اگر company کی کچھ تصویریں دیکھ لیں تو ایک طرف آپ کو company نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف یہ کیسے fabric کے دھاگے وغیرہ اور دھاگے سے پھر ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل سے پھر different قسم کے کپڑے تیار کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے company کے جو important fundamentals کی بات کرتے ہیں کہ company fundamentally کن footing پر کھڑی ہے strong footing ہے weak footing ہے یہ سارے ہمیں fundamental سے پتہ چلتے ہیں یہ income statement کی بات کرتے ہیں تو اتنی موٹی موٹی فگر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف simple chart کی بات کریں تو آپ دیکھ لیں کہ 2017 سے 2021 کمپنی ٹھیک تھاک اس کی sale نے گروہ کیا cost of sale وقت کے ساتھ مہنگائی بڑھی تو cost of sale بھی بڑھتی گئی gross profit کمپنی کا ٹھیک تھاک جو ہے وہ بڑھتا گیا operating profit ٹھیک تھاک اس سال بڑے 2021 میں other income تھوڑی سی reduce ہوئی financial cost میں کمپنی کی کمی آئی یہ بھی اچھا سائن ہے اور profit before tax ٹھیک تھاک کمپنی کا بڑھا ذہنی بات ہے profit بڑھا تو tax بھی بڑھا اور آخر میں جو نچوڑ ہوتا ہے profit after tax جو خالصی ہوتی ہے اس میں ہمیں ٹھیک تھاک قسم کا اضافہ نظر آیا تو یعنی fundamentals میں income statement کی بات کریں تو a1 قسم کی اس کی income statement ہے next number پر کمپنی کی balance sheet دیکھتے ہیں یہ بھی fundamental کا دوسرا پہلو ہوتا ہے جو ہمیں مزید detail سے جو ہے وہ بتاتا یہ cash کی بات کریں تو cash کپنی کے پاس مچھلے سال ٹھیک تھاک یہ کٹھا ہوا inventory اس کی stable رہی current asset اس کے جو ہے وہ بڑھتے گئے اور خاص طور پر جو total asset ہے اس کے اندر ہمیں ٹھیک تھاک اضافہ نظر آیا total liability جو ہے وہ decline کی طرف گئی یہ اچھا سائن ہے اور آخر میں total equity اس کی بڑی اور ٹھیک تھاک قسم کی بڑی یہ بھی اس کا اچھا سائن ہے یعنی ہاں ورحال کمپنی کے جو موٹے موٹے balance sheet کے figure ہے وہ بھی outstanding قسم کی ہے یہ یہاں بہر کمپنی کی earning per share کی بات کرتے ہیں کہ per share کمپنی نے کتنا earn کیا اس سے زیادہ clear picture آ جاتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے سال covid کی وجہ سے تھوڑا سائز business کو decline لیکن اس نے ساری قصر 2021 میں پوری کر دی ٹھیک تھاک اچھی قسم کی earning company نے show کی اور خاص طور پر 2022 کا جو first quarter کا result ہے that is also an excellent result صرف nine point two three کی earning اس نے first quarter میں show کی اور آپ expect کر سکتے ہیں کہ جب چاروں quarter کا result آئے گا تو اس سال کی جو اس کی earning ہوگی وہ ٹھیک تھاک قسم کی ہوگی تو اس کے جو stock کی price ہوگی میرے حساب سے اس کو بھی صحیح پر لگیں گے یہ اس کے علاوہ book value کے بھی حساب سے بات کریں تو book value اس کی حال بہت stable کھڑی ہے 88 روپیس book value ہے current price rate 49 کے قریب trade کر رہا ہے تو دوستو market price بالکل book value کے half پر جو ہے وہ trade کر رہا ہے کتنا discount rate پر آپ کو اس کا stock مل رہا ہے investor کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ this is the best stock اگر کوئی اس کے اندر اس rate پر investment کریں dividend کی بات کرتے ہیں مسئلسل ہی آپ کو dividend بھی دیتی رہی ہے اس کے علاوہ 2.754415 لوگوں دوستو ہم لوگ چھو ہے وہ dividend پر زیادہ focus نہیں کرتے کمپنی کا dividend نہ دے کمپنی اپنے dividend نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ dividend کا پیسہ وہ اپنے اس market price کے اندر ڈال دے اور 49 سے یہ لے جائے اپنی price کو 88 تو ڈبل price کر دے dividend بیشنگ نہ دے market price اس کی بڑھتی رہے تو وہ ٹھیک ٹھا گین ہوتا ہے اور جو کمپنیاں زیادہ dividend دیتی ہیں market price سے اس کا rate زیادہ اوپر نہیں جاتا کیونکہ وہ اندے بچے جو دے دیتی ہیں company تو آپ نے جتنے بھی dividend والی companies دیکھی ہوں گی ان کی share price زیادہ بڑھتی نہیں ہے تو ہم زیادہ انہی company کو پسند کرتے ہیں جو dividend کام جائے لیکن اس کی share price وقت کے ساتھ تھک ٹھیک ٹھاک بڑھتی رہے نیکس میں دوستو ہم لوگ company کے ٹیکنیکلز کی بات کرتے ہیں کہ ٹیکنیکلی مارکیٹ میں یہ سٹاک کام پر کھڑا ہے fundamentally ہم نے اوکے کر دیا اس کو اور ٹیکنیکلی بھی اوکے کرنا بہت ضروری ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ اس کے پورے یہ بیس سالہ ریکارڈ ہے ہم اتنی لمبی قانیوں پڑھ نہیں جاتے ہم 2015 سے آگے آگے کی بات کرتے ہیں یعنی یہ حساب لوگوں نے خود پڑھ لینا ہے 2015 میں اس company کا stock آیا تھا 31 رپے اور ہائی لگا 52 جو ہم کہتے ہوتے ہیں almost 50% اس company کے اندر اضافہ دیکھا گیا 2016 میں اس کا stock آیا 32 پھر یہ تقریبہ 63 بے چلا گیا almost 100% کا gain ہمیں نظر آیا 2017 میں اس نے low لگایا 43 high لگایا 73 more than 80% کا اضافہ 2018 میں 43 کا low لگا ہے اور high 63.84 almost 50% سے زیادہ کا اضافہ ہوگا یہ 2019 میں 25 رپیز low لگا 59 high لگا almost 100% سے زیادہ کا اضافہ 2020 میں 23 کا low لگا 48 کا high لگا 100% سے زیادہ کا اضافہ اس نے دکھایا 2021 میں 38 کا low لگا 56 کا جو ہے وہ اس کا high لگا ہے almost 40% سے بھی زیادہ کا gain اور 2020 میں ابھی یہ برابر برابر کے rate پر ہی کھڑا ہے 45 کا low لگا ہے 51 کا high لگا ہے اور ابھی آج کل اس کا rate 49 چل رہا ہے تو دوستو میرے حساب سے جس طرح کمپنی کی ارننگ بہترین آ رہی ہے ای پی ایس کمپنی کی بہتر آ رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ 2020 میں بھی اس کا جو ہے وہ جو 100% اس کے اندر gain کی ایکسپیکٹیشن ہے 100% نہ بھی ہو 80% اگر ہو بھی چاہے تو 49 سے یہ stock ابھی جیسے low 45 کا لگا ہے تو کم از کم جو ہے اس کا rate 80 روپیز جو ہے انشاءاللہ ویڈیو میری یہ recorded ویڈیو ہے یوٹیوب پر پڑی رہے گی آج نہیں تو کن اس سال کے اینڈ میں اگر آپ یہ میری ویڈیو دوبارہ دیکھیں گے تو اس وقت ncl کا جو rate ہوگا میں یقین سے کہا سکتا ہوں کہ تقریباً 80 روپیز کو وہ ضرور ٹرش کرے گا کیونکہ جس طرح کمپنی کی growth چل رہی ہے تو بہت چاسز ہے کہ کمپنی کا share price آپ کو جو ہے وہ جیسے ماضی میں 40%, 100%, 80% gain دیتا رہا تو اس دفعہ بھی آپ کو تقریباً 80% gain دے سکتا ہے یہ اس کے علاوہ جو ہے جیسے ہم لوگ کمپنی کے different phases کو draw کرتے ہیں یہ کمپنی کا phase number 1 ہے یہ phase number 2 ابھی کمپنی اپنے technically جو level ہے level number 3 کے درمیان move کر رہا ہے level number 4 اس کا یہ ہوگا جس کا high بھی تقریباً 73 روپیز ہے اور جو ہی کمپنی اپنے level number 5 پر پہنچے گی تو اس کا high ہو جائے گا 104 zero four تو بہت سے چارسز ہے جیسے کمپنی نے یہ bottom منہ کے one level پر تو یہ آئی کوئی نہیں ہے بڑے عرصے کے بعد یہ نہیں کہ یہاں پر آئی تھی one level میں پھر اس کے بعد یہ کافی عرصہ کا time ہے یہ تو یہ two level میں اور three level میں گھوم رہی ہے two پر level میں آئی اب تیسرے level پر یہ پہنچ گیا اور ہیستہ ہیستہ تیسرے level cross کی طرف اس کا سفر جاری ہے جو ہی یہ level 55 کے یہ break کرے گی تو اس کا level 4 شروع ہو جائے گا پھر 73 تک یہ پہنچے گی اگر 49 کا لیا ہوا 73 میں بھی اگر آپ بیس تھے دوستو تو یہ بھی more than جو وہ 50% کا gain ہوگا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں total جو پیسہ ہے stock market میں it is for investor double شاہ بننے والوں کے لیے دن جو انا ایک ہی رات میں ڈبل ہونے کے لیے پیسہ stock market میں یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو رات و رات عمیر ہونا چاہتے ہیں 3K کے ساتھ اچھی fundamentally strong company کے اندر اور technically جو down stock ان کے اندر investment کریں گے تابل stock market میں پیسہ پھمایا جا سکتا ہے otherwise جو ہے وہ day trading اور short term اور جل بازے سے پیسہ ضائع کیا جاتا ہے یہ دی ہماری دوستو آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا جو ہے وہ بالکل بنتا ہے تاکہ ہماری بھی appreciationوں اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے قاضی نبیل کو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات مجھے قید نبیل مجھے قید نبیل مجھے قید نبیل مجھے قید نبیل